کٹوری میں بنائیے کٹوری میں سرف کیجئے اور کٹوری میں ہی کھائیے آج ایسی لا جواب ریسیپی بنے گی تو دیکھئے سب سے پہلے اس کا ٹیکشر کتنا سندر گولڈن کلر کی بنی ہے اور ساتھ میں ایک دم جوسی ہے اور اسپونج کا تو کہنا ہی کیا ایسی اسپونجی ہے کہ ایک دم کھانے میں رسیلی لگے گی اور سوفٹ لگے گی کھانے میں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور لائک اور شیئر جرور کریے گا اگر ریسیپی اچھی لگے تو تو ہیلو فرنڈز میں ہوں پریتی اور یمی فوڈ اینڈ ریسیپیز میں آپ کا سواگت ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں اس لا جواب سی ریسیپی کو بنانا تو اس کے لئے سب سے پہلے ایک بڑا سا فیلہ و برتن لیجئے اس برتن میں ہم سب سے پہلے ڈال دیں گے آدھا کپ پسی ہوئی چینی آج ہم بنا رہے ہیں ایک رسیلی مٹھائی جو کی گلاب جامون اور رس ملائی سب کے ٹیسٹ آپ کے موں میں لادے گی اور ساتھ ہی اس میں ہم نے ڈال دیا ہے آدھا کپ ہی دہی اور اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں ایک چوتھائی کپ ریفائن آئل آپ اس کی جگہ دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پگھلا کر کے بس اب ان سبھی چیزوں کو ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ کریمی ٹیکشور والا لکویڈ ہمارا تیار ہو جائے اسے خوب اچھے سے مکس کریے تاکہ اس میں تھوڑے سے جھاگ آ جائے اور یہ ایک دم سمودھ ہو جائے تو یہ دیکھیں ہمارا سمودھ پیسٹ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کا بیس انگریڈینٹ اور وہ ہے ایک کپ روا روا آپ موٹا اور مہین کوئی بھی لے سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو بس ایک کپ سوجی میں نے اس میں ڈال دیئے ہے اور اب میں اس مکسچر میں اسے مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے ایک دم مکس ہو جائے بلکل اچھے سے مکس کرتے ہوئے سے چلاتے ہوئے مکس کریں گے اور یہ دیکھئے بلکل گاڑھا سا پیسٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اس کا ٹیکشر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گاڑھا بنا ہے یہ پیسٹ بس اب بھی ہمیں اس میں کچھ نہیں کرنا ہے اسے ہم دس منٹ دھک کر کے ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے کیونکہ سوجی ہے تو یہ تھوڑی فولے گی بھی تو بس اتنی ہم تیاری کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں کٹوریوں کے اور یہ دیکھئے میں نے چار سے پانچ کٹوریا لی ہے کیونکہ ایک کپ سوجی میں یہ پانچ کٹوریاں بلکل اچھے سے ریڈی ہو جائے گی اور سب سے پہلے ہم ان کٹوریوں کو آئل لگا کر گریس کر لیں گے چاروں طرف سے اچھے سے تیل لگا دیں گے تاکہ جب ہم اس میں بنائیں تو بلکل بھی چپکے نہیں تو اسی طرح سے ساری کٹوریوں میں دیکھیں تیل لگا کر کے میں نے ریڈی کر دیا ہے اور اتنی ہی دیر میں دیکھیں ہماری سوجی بھی اچھے سے فول چکی ہے اب دیکھ سکتے اس کا ٹیکشور دیکھیں سوجی گاڑی ہو گئی ہے فول کر کے ابھی ہمیں اس کی کنسسٹنسی کو تھوڑا منٹین کرنا ہے لیکن پہلے ہم اسے تھوڑا چلا لیتے ہیں اسے کیا ہے کہ یہ تھوڑی سموتھ اور ہو جائے گی اور بس بلکل تھوڑا سا لگ بھگ آدھی چمچ کے لگ بھگ میں نے اس میں دودھ دیا ہے آدھی بڑے چمچ دودھ ڈال کر کے ہم اس کی کنسسٹنسی دیکھیں اس طرح کی مینیج کریں گے اس میں اگر آپ کی کنسسٹنسی اگر ٹھیک رہتی ہے تو آپ مت ڈالیے اور اگر زیادہ گاڑی ہے تو ایک چمچ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ فلیور کے لیے تھوڑے الائنچی دانے اور ایک چمچ گلاب جل میں نے ڈال دیا ہے ان سبھی چیزوں کو ڈال کر کے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک پیکٹ اینو اینو فروٹ سوڈ ڈال کر کے آج ہم اسے بنائیں گے اگر آپ کے پاس اینو نہ ہو تو آپ ایک چمچ بیکنگ سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں تو بس اس طرح سے پورا پیکٹ میں نے اینو کا اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کرنے سے کیا ہے کہ اس میں ائر ہوگی بڑھے گی اور یہ اچھے سے فول جائے گا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا گھول فول کر کے ریڈی ہو چکا ہے تو اسے ہم ایک بار ایک سائیڈ رکھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم کٹوریوں کو سامنے میں لے آتے ہیں تو اب ان کٹوریوں میں ہم ڈالیں گے ہمارا گھول تو گھول ہمیں اس میں پورا نہیں بھرنا ہے ہم اس میں ڈالیں گے آدھی کٹوری ہی کیونکہ یہ فول کر کے اور زیادہ بڑھ جائے گا دیکھیں کہ آدھی سے میں نے بس تھوڑا ہی زیادہ ان کٹوریوں کو بھرا ہے تو بس اس طرح سے ہم ساری کٹوریوں کو ہم فیل کر لیں گے تو یہ پانچ کٹوریا ایک کپ سوجی کے لیے سفیسینٹ ہوتی ہے اسے پانچ کٹوریوں میں اچھے سے یہ مٹھائی بن جائے گی تو یہ دیکھیں ہم نے پانچوں کٹوریا ریڈی کر لی ہے تو اب ہم اس کے اوپر تھوڑے سے بادام کی کٹے ہوئے ٹکڑے ہم ڈال دے رہے ہیں جو کہ اس میں اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا اور دیکھنے میں بھی یہ اچھی لگے گی اور تھوڑے سے میں نے سلور والز بھی ڈال دیا جو کیک کے ڈیکوریشن میں ہم ڈالتے ہیں وہ اگر ہو تو آپ کے پاس آپ ڈال سکتے ہیں اور اگر کچھ نہ ہو تو آپ صرف فلائچی کے دانے بھی اس پر ڈال سکتے ہیں تو بس یہ دیکھیں ہماری ساری کٹوریا ریڈی ہے تو اب چلیے ہم چلتے ہیں گیس کی اور تو گیس پر میں نے چھوٹی سی تیاری پہلے ہی کر کے رکھ دی تھی ایک کڑھائی جو پرانی سی گھر کی کڑھائی ہے اسے میں نے چڑھا کر کے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور بس اب اس میں ان کٹوریوں کو ہم سیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں میری تین کٹوریاں اس میں سیٹ ہو چکی ہے اور دو جو کٹوریاں بچی ہوئی ہے اسے میں بتاؤں گی کہ میں نے اسے کیسے پکایا ہے تو یہ دیکھیں اس کو سیٹ کر کے میں نے دو منٹ کے لیے پہلے تیج فلیم پر چھوڑ دیا ہے تاکہ اس میں جو ہیٹ ہے نا ہیٹ سے تورنت ایکٹیویٹ ہو جائے اور دو منٹ کے بعد ہم اسے بیس منٹ کے لیے ایک دم بلکل لو فلیم پر ہم اسے پکائیں گے فلیم اب گیس کی دیکھ لیجئے اگر آپ کی فلیم کم ہے تو تھوڑی سی میڈیم بھی آپ کر سکتے ہیں اور چلی اب اس کے لیے ایک لیکوڈ چاسنی ہم بناتے ہیں چاسنی تو نہیں کہوں گی ایک سگر صرف ہم بناتے ہیں تو ایک چھوٹا سا تڑکا پین میں نے چڑھایا ہے اور اس میں دو بڑے چمچ چینی ڈال دیئے ہیں اور دو بڑے چمچ ہی میں اس میں پانے ڈال دوں گی تو جتنی ہم چینی لیں گے اتنا ہی ہم پانی لیں گے اور بس اب اسے ایک اُبال آنے تک پہلے پگھلنے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں چینی اچھے سے پگھل چکی ہے اس ٹائم میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ گلاب جل گلاب جل ڈالنے سے اس میں خوزگو اچھی آئے گی اور کیسر ڈالنے سے کلر اچھا آئے گا اور اگر آپ کے بس کیسر نہ ہو تو آپ ہلکا سا یلو کلر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ان دونوں چیزوں کو ڈالنے سے دیکھیں کتنا اچھا کلر آ چکا ہے اور ہماری یہ جو سگر صرف ہے بس اُبال آ جائے ہمیں اتنا ہی بس اسے اُبالنا ہے نہ کہ ہم اس کے اسے گاڑھا لیکوڈ نہیں بنانا ہے بس چینی کو پگھلانا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا سگر صرف بلکل ریڈی ہو چکا اسے ٹھڑڈا ہونے کے لئے ہم رکھ دیتے ہیں اور بیس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کتنا اچھا کلر آ چکا ہے یہ کیک جو ہمارے ہیں نا سوجی کے یہ بلکل اچھے سے ریڈی ہو چکے تو ایک توتپک کی سائیتہ سے آپ چیک کر لیجئے یہ اگر توتپک صاف نکلے تو بلکل صحیح ہے اور اگر تھوڑی سی بھی چپکے تو آپ دو سے تین منٹ کے لئے سے اور پکا لیجئے تو یہ دیکھیں ہمارے سارے کیک ریڈی ہو چکے تو یہ دیکھیں دو تھوڑے سے ڈارک لگ رہے ہیں وہ میں نے ایئر فرائر میں اسے بیک کیا ہے تو ایئر فرائر میں آپ 90 دیگری سیلسیس پر اگر 15 منٹ کے لئے بیک کریں گے تو آپ کی یہ کیک بھی ویسے بھی ریڈی ہو جائیں گے تو آپ کیا کریں گے ایک فوک لیں گے اور فوک سے ہم اس میں تھوڑے تھوڑے دور پر پوک کر دیں گے اسے کیا ہے کہ جب ہم اس میں سگر سرپ ڈالیں گے تو وہ اندر تک اچھے سے چلا جائے گا تو بس دیکھیں سبھی کیک میں آپ اسی طرح سے پوک کر دیجئے اور پھر چمچ بھر بھر کے لگ بھر دو چمچ کے لگ بھر سبھی آپ کٹوڑیوں میں یہ سگر سرپ ڈال دیجئے اسے کیا ہے کہ کیک سپونجی بھی ہوں گے سکھے سکھے نہیں لگیں گے اور ان میں میٹھا پن بھی آ جائے گا چونکہ کیک میں ہم نے پہلے چینی کم ڈالی تھی اس لئے ہم نے سگر سرپ اوپر سے ڈال آیا تو اسے کیا ہے کہ اس میں ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا بلکل آپ کو گلاب جامن کا ٹیسٹ ملے گا اور بس اوپر سے اب تھوڑے سے ڈرائی فروٹس کاجو پستہ بادام ان سب سے آپ اسے ڈیکوریٹ کر دیجئے اور اگر چاہے تو تھوڑے سے سلور بولز بھی آپ اس کے اوپر سپرنکل کر سکتے ہیں اور اس طرح سے دیکھیں ہمارے یہ رسیلی مٹھائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو تھوڑے سی تھنڈی ہو جائے تو پھر اسے میں نکال کر کے آپ کو دکھاؤں گے کتنی سپونجی بنی ہے تو یہ دیکھئے میں نے اس میں آپ کو ایک پیس میں آپ کو دکھاتی ہو نکال کر کے یہ تو یہ دیکھئے ہماری مٹھائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے میں نے یہ کتنی آسانی سے آپ لگ بھگ آدھے گھنٹے میں گھر میں آپ کبھی آپ کے مہمان آنے والے ہو تو آپ آسانی سے اسے بنا سکتے اور اگر آپ کو نکالنا ہی کیوں ہے کیونکہ ہمیں تو اسے کٹوری میں ہی سرف کرنا ہے لیکن اگر آپ کو نکالنا ہے تو آپ اس میں چاروں طرف ایک بڑھ چاکو چلا لیجئے اور اسے آپ پلیٹ میں ڈی مولڈ کر سکتے لیکن مجھے آج اسے ڈی مولڈ نہیں کرنا ہے میں آج اسے کٹوری میں ہی سرف کروں گی اور اس کا ٹیکچر بھی دکھاؤں گی کہ یہ کتنا سوفٹ بنا ہے ایک دم اچھی جالی اس میں ڈیولپ ہوئی ہے تو ایک چمچ سے ہم اسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں میں آپ کو کہ کتنا اچھا اس کا ٹیکچر آیا ہے یہ دیکھیں آپ کتنی اچھی ایک دم دانے دار بنی ہے ایک دم اچھا سائس میں دیکھیں جالی بیٹھی ہے تو یہ بہت ہی اچھی مٹھائی بنی ہے آپ اس کو کھا کر کے اس میں آپ گلاب جامون تو رس ملائی یا پھر کیک جو بھی کہیں آپ اس کا ٹیسٹ اچھے سے پا سکتے ہیں اس ایک کٹونی مٹھائی سے اور یہ پکھانے میں بھی ٹیسٹ ہی ہے اور اسے پیٹ بھی بہت اچھی سے بھرے گا تو یہ آپ بچوں کو بنا کر دیجئے بچے بہت خوش کر کے کھائیں گے اور آپ کے کیٹی پارٹی کا ایک سنیکس بھی ہے پھر آپ بولے مٹھائی ڈیزرڈ بھی آپ کا یہ ریڈی ہو جائے گا تو اگر یہ میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر جرور کریں ساتھ میں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر میری چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل نہ پھولیے ساتھ میں بیل آئیکن جرور دبائیے تاکہ ویڈیو آتے ہی نئی نوٹیفیکشن آپ کو ترنت ہی مل جائے اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت